تو اس اقتباس میں آنے والے فیل یا فیل سے آگے بننے والے عصم ان سب کو میں نے سارٹ اوٹ کر لیا لکھ لیا ہے اب ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کے لیے جگہ چاہیے تو ہم یہ اقتباس مٹا دیتے ہیں تاکہ اس کی سمجھنے کے لیے پلاٹ خالی ہو جائے جگہ خالی ہو جائے اس میں انشاءاللہ ہم گرامر سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو اچھی لگے تو ضرور کمنٹ کریں اور کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کمنٹ بکس میں کریں گے آپ کے سوال کو پورا وزن ملے گا انشاءاللہ اور بات کھول کے مزید سمجھا دی جائے گی تو حضرات یہ مقرر شد یہ فیل ہے اس کے اندر کوئی آگے نشانی نہیں ہے سیگے کی تو سیگے کی نشانییں ہوتی ہیں ند یا ید میم یم اچھلی ویڈیو میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہ جمع غائب کی نشانی ہے یہ واحد حاضر کی ہے واحد حاضر اور ید جمع حاضر اور میم واحد متکلم اور یم جمع متکلم یہ نشانیاں کہلیں ان کو ضمیریں کہلیں ضمیر علامت سیگہ کہلیں کوئی بھی اس کا نام رکھ سکتی ہیں بلکہ یہ تینوں نامی ہیں یہ ضمیر بارز ہے فائلی ضمیریں ہیں فیل جن سے سرزد ہوتا ہے تو یہ اس فائل کی نشاندہ ہی کرتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمع واحد جمع واحد جمع اس میں آپ دیکھیں کہ جو جمع ہے اس کے اندر دو حرف آئے ہیں جو واحد ہے اس کے اندر ایک حرف ہے یا میم دو حرف ہیں یا دال دو حرف ہیں اور جمع ہے نون دال دو حرف ہیں اور جمع ہے جو کوئی واحد ہے وہ اس میں صرف ایک حرف ہے یا اور میم یا کا معنی ہوتا ہے تو اور میم کا ہوتا ہے میں یم ہم ید تم ند وہ سب ند وہ سب یا تو ایک ید تم سب میم میں ایک یم ہم سب یہ واحد جمع کی پہچان کر دیجئے اب آپ کے ذہن میں ہے کہ واحد غائب کدھر گیا واحد غائب کا سیغہ اس کی علامت کہاں گئی تو اس کی کوئی علامت نہیں ہے جو ان پانچ نشانیوں سے خالی ہو فیل وہ سمجھو واحد غائب کا سیغہ ہے جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں ند آرہا ہے ند جمع غائب کا سیغہ ہے اس کے اندر ند آرہا ہے اگر ند ہٹائیں تو پھر رہ جاتا ہے بر گماشت بر گماشت اس میں سے ند ہٹا دیں تو بن جاتا ہے می داشت جمع کی نشانی ہٹا دیں اس سے جمع کی نشانی ند ہٹائیں تو راندہ بودھ راندہ بودھ اس کے اندر جمع کی نشانی نہیں ہے چونکہ آگے ہے آگئی ہے ند کے آگے کوئی ہے آج ہے تو وہ جمع نہیں ہوتی وہ واحد ہی ہوتا ہے خالدی ماندہ ہاں اگر ہم اس کو کہیں کہ خالدی ماندہ بودھ تو پھر یہ واحد کا سیغہ بن جائے گا تب بھی ماضی باہید کا واقعہ دیدہ اس کے اندر بھی کوئی علامت آگے نہیں ہے ان میں سے آزمودہ اس کے اندر بھی نہیں فرستادند اس کے اندر آپ دیکھیں ند کو ہٹائیں تو یہ بن جائے گا فرستاد انہاش شدند اب دیکھیں اس کے اندر ند آگیا ہے تو اس کی واحد بن جائے گی پنہا شد پنہا شد امدند باز امدند ند ہٹا دو جمع غائب کا تو یہ بن جائے گا باز آمد واپس آیا سفر کردہ عبردہ اس کے اندر بھی ان میں سے کوئی نہیں ہے با کشادند اس کے اندر کشاد ند ہٹا دیا یہاں سے ند ہٹایا تو نیہاد بن گیا اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ان میں سے اس کے آگے بھی نہیں ہے اس کے آگے بھی نہیں ہے تو ہم نے اس میں سے فیل کی نشانیاں جو ند ہے چونکہ یہ کہانی ہے تاریخی داستان ہے تو ظاہر ہے کہانی جو ہوتی سٹوری اس میں پاسٹین سے استعمال ہوتا ہے اس لیے یہاں آپ سارے سیگے ماضی کے دیکھ رہے ہیں جن کے آگے ند آیا وہ جمع کے سیگے اور جن کے آخر میں ند نہیں ہے وہ واحد غائب کے سیگے ہیں پچھلے لیکچر میں میں نے سمجھایا تھا کہ مزدر کی نشانی کیا ہوتی ہے فارسی میں مزدر کی آخر میں نون آتی ہے اب نے علامت سیگہ ہٹا کے اس کے آگے نون دگا دیا مزدر کا تو یہ مزدر بن جائے گا داشتن لیکن اس سے می جو میں فیل کی علامت ہم اٹھا دیں گے بودن اسی طرح کشادن نہادن ان سے پہلے بھی آپ نون لگا دیں مقررشدن بودن دیدہ اس کی ہیٹ آکے یہ ہی جو ہے یہ اس میں حال بنانے کے لئے آتی ہے یا اس میں مشتق بنانے کے لئے تو اس کو ہٹا کے نون لگا دیں تو مزدر بنتا جائے گا اسے کو ہٹا کے نون مزدر کی لگائیں آزمودن اس کی آگے نون لگا دیں فرستہ دن شدن امدن کردہ سے کردن پاکتن پہلے ہی مزدر ہے نون اس کی موجود ہے اب اردن پھر آ گیا ہے اور گزشتن نون لگا کے ہم نے مزدر بنا لیا ہے آپ نے دیکھا کہ مزدر کی نون ہٹائیں تو فیل بن جاتا ہے اور فیل کے آگے نون لگا دیں تو وہ مزدر بن جاتا ہے اس نے بات تو سمجھ یعنی وہ فیل نہیں رہتا فیل کا نام ہوتا ہے کام کا نام ہوتا ہے ایک اتاک کام ایک اتاک کام کا نام تو کام کا نام بھی اسم ہی کہلاتا ہے یہ فیل نہیں ہے بلکہ یہ اب اسم بن گئے ہیں یعنی ورب سے ہم نے نون بنا دیئے ہیں اب ان کے معنی ذہن نشین کر دیں مقرر شدن کا معنی ہے پہ کیا پہ کرنا بھر کماشتن مقرر کرنا داشتن رکھنا بودن ہونا یہ بینگ ورب ہے بودن ہونا ماندن کا معنی ہوتا ہے رہنا خالی ماند خالی رہ گیا دیدن دیکھنا آزمودن آزمانا فرستادن بیجنا پنہ شدن شدن چھپنا آمدن آنا اور باز آمدن یعنی مڑ جانا تو ہم صرف آمدن کا کر دیتے ہیں آنا سفر کردن سفر کرنا کشادن کھولنا نہادن رکھنا یہ ہم نے اردو کے مسادرن سے حاصل کر لیے اب اگلی ایک دلچسپ بات میں اگر پہلے سن چکے ہیں تو اب دور آدم کا اور اگر آپ نئے ہیں تو آپ کی دلچسپی کے لیے ہیں اگر ہم فارسی کی نون ہٹا دیں فارسی کی نون ہٹا دیں تو یہ ماضی بن جاتا ہے ماضی متلق ماضی متلق کا پہلا سی کا بن جاتا ہے اگر مزدر کی نون ہٹا دیں ماضی سے اب سب ماضی سے نون ہٹا دیں تو یہ واحد گائب کا سی کا بن جاتا ہے ماضی متلق یعنی مقرر کیا داشتن سے نون ہٹا دے تو بن جاتا رکھا اسی طرح اگر ہم اردو مزدر سے نون ہٹا دیں تو تب بھی وہ ماضی بن جاتا ہے مقرر کرا لیکن ہم کرا بھی بولتے ہیں اور کیا بھی بولتے ہیں رکھنا سے نون ہٹا دیں تو بن جائے گا رکھا اردو میں بھی نون ہٹانے سے ماضی متلق کا سی کا بن جاتا ہے فارسی مزدر سے نون ہٹا ہے تو ماضی متلق کا واحد گائب کا سی کا اور اردو مزدر سے بھی نون ہٹا دیں تو پہلا سی کا بن جاتا ہے ماضی کا دیکھیں ہونا سے ہوا رہنا سے رہا دیکھنا سے دیکھا ازمانا سے ازمایا اب یہاں دیکھیں کہ یہاں الف تھا تو دو الف اکٹھے نہیں پڑے جا سکتے یہ اردو گرامر میں سیکھنے کی بات ہے تو دو الف اکٹھے نہیں پڑ سکتے ہم اس نون کو یاں میں بدل جائیں گے اب دیکھیں کہ اگر نون سے پہلے الف ہو تو وہ مصدر کی نون یاں میں تبدیل ہو جائے گی یہ آپ کوئی کسی کتاب سے نہ ملے بیجنا سے بن گیا بیجا چھپنا سے چھپا آنا سے اب دیکھو نون ہٹ آیا تو دو الف ہو گئے اب پڑھنا مشکل ہے تو اس نون کو یاں میں بدل دیں گے تو بن جائے گا آیا ماضی کسی کا بن گیا کرنا سے کرا کرا بھی کہہ سکتے ہیں کچھ علاقے ہندوستان میں کیا کو کرا بھی کہتے ہیں یہ کام میں نے کرا تھا ہم جو لہجہ بولتے ہیں اختیار کرتے ہیں وہ کیا تھا تو پتہ چلا کہ اگر نون مزدری سے پہلے الف ہو تو وہ نون یا میں بدل جاتی ہے تو تبدیلی ہوتی ہے یا حضب ہوتا ختم ہوتی ہے اب کھونا سے آپ دیکھیں کھول نا یہاں تھا کھول نا کھولنا اسی طرح اگر ہم مثلا بونا مزدر اردو کا لے دیں بونا یا کھونا تو یہاں بھی اب نون ہٹائیں گے تو دیکھیں اس کو پڑھنا مشکل ہے چونکہ واہو آگئی یا دو حرف اندت آگئے ہیں اس وقت نون یا میں بدل جائے گی بویا اور گویا نون مزدری سے پہلے واہو آجائے یا الیف آجائے تو وہاں پر نون یا میں تبدیل ہو جاتی ہے اور باقی ہر جگہ پر نون حضب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو ماضی کا سیغہ بن جاتا ہے آگے پھر اس کی گردانیں آجاتی ہیں تو میں نے پچھلی ویڈیو میں گردان کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا انشاءاللہ اگلا جب اکتباس پڑھیں گے اس میں میں گردان کرنے کا مزید طریقہ سمجھا دوں گا اسی پر اکتفا کرتے ہیں دعوی میں یاد رکھئے ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ دروس آپ تمام احباب کو فائدہ دے سکتے ہیں جو فارسی میں امتحان دے رہے ہیں یا خود دلچسپی رکھتے ہیں درست نظامی کے طلبہ بھی فاق المدارس کے طلبہ فارسی گرستان دوستان پڑھتے ہیں رومی کو بھی پڑھتے ہیں تو فارسی کے اندر ہمارا بہت سارا علمی زخیرہ ہے اور خود اچھی اردو کے لئے بھی فارسی کی اشد ضرورت ہے ایک بال کا جو جاندار کلام فارسی میں ہے تو ہمیں اس تک رسائی کے لئے یہ زبان سیکھنی چاہیے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ